صبح صبح اٹھنا اس کے بعد جا کر ایک لمبی سی لائن لگنا جہاں پہ جوان یوس کی لمبی لائنیں لگی ہوں اور اس کے بعد پھر آپ ٹکٹس خریدتے ہیں پھر انٹری کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ آپ کوئی کرکٹ میچ دیکھنے جائے ہوں لیکن کرکٹ میچ نہیں تھے آج ریلیس ہوئی تھی شارو خان کی جوان فرس ڈے فرس شو کا جو کریس سائز سے پہلے کبھی نہیں دیکھنے کو ملا میں نے پتھان بھی دیکھی تھی غدر بھی دیکھی تھی خوب بھیڑ ہو رہی تھی ان دونوں فلموں میں لیکن ایسا کریس ایک محول پورا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی کریئٹ کیا گیا ہو اس طریقے کی بھیڑ ہو رہی تھی آج پکچر ہال کے باہر یا وہاں کی جو ہے بکنگ وینڈو میں فرحال اسار کے آگئے ہیں اور ان کو دیکھنے والوں کے بھیڑ تھی ان کے فینس کی بھیڑ تھی اور فلم کے فرس ڈے فرس شو کے بعد ہی لوگوں نے یہ گھوشت کر دیا ہے کہ یہ فلم بہت زبدست کمائی کرنے جا رہی ہے یہ دم ایک توفان لے کے آئے گی یہ فلم اور یہ فلم صرف ہندی نہیں بلکہ جو الگ الگ سٹیٹس ہیں جہاں دوسری بھاشا ہے بولی جاتی ہو چاہے تمیل ہو چاہے کنڈ ہو یہ فلم ہر جگہ ہٹ ہونے والی ہے کیونکہ اس فلم میں ساؤت اور بالی وڈ دونوں کا جو میچول تڑکہ لگا ہے وہ بہت غزب کا ہے اس آرکے کی ہم بات میں بات کریں گے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں فلم کے جو ڈائریکٹر ہیں ایٹلی جنہوں نے مطلب کبھی فلم فلوب دی ہی نہیں ہے تو اس فلم سے بھی یہ امید کی جا رہی تھی کہ فلم بہت بڑی ہیٹ ہوگی لیکن جو ان کا ڈائریکشن ہے وہ بہت ہی غزب کا ہے لیکن سب سے بڑیا جو اس فلم کا مضبوط پارٹ ہے وہ ہے اس فلم کی اسکرپٹ جو ایشیوز اٹھائے گئے ہیں وہ ماسی ایشیوز ہیں سیدھے لوگوں سے جڑے ہوئے ایشیوز ہیں جو ہماری زندگی میں روز ہم اس کو فیس کرتے ہیں یعنی کی میڈیکل کرپشن جیسے ایشیوز اٹھائے گئے ہیں ہمارے زندگی میں جو آرمی کے ویپنز کو لے کے جو پچھلے کچھ وقت میں سب ہوتا رہا ہے اس کے بارے میں اس فلم کے اندر دکھائے گیا ہے کہ کس طریقے سے اس فلم کے جو دلال ہیں جو بروکر ہیں وہ آرمی کو جو سپلائی کرتے ہیں ان میں کس طریقے کا کھیل کھیلا جاتا بہت ہی گمبیر ایشیو اس فلم کے اندر اٹھایا گیا ہے ایک اور بہت ہی ایمپورٹنٹ ایشیو ہے وہ ہے کسانوں کا جو ہمارے اتنے سالوں سے جو ہمارے کسان جو سنگھرش کر رہے تھے ان کے بارے میں بھی اس فلم کے اندر دکھایا گیا ہے اور فلم جو ٹرین ہائی جیک جو میٹرو ٹرین کا جو ہائی جیک والا سین ہے جو آپ شروع سے اس میں ٹریلر میں دیکھتے چلے آ رہے ہیں اس کو تو ایسا دھمدار طریقے سے پکچرائز کیا گیا اور آپ جاتے دف اپنی سیٹ پہ جم جائیں گے کیونکہ تم اسٹارٹنگ میں وہ سین آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور ہم لے کے گئے تھے اپنے دماغ میں کہ یار وہ سین ہوگا بہت زبردست اور وہ واقعی میں ایسا زبردست طریقے سے پکچرائز کیا گیا ہے کہ کیا کہنا ہے اس سار کے یعنی شاروخ خان باپ تو باپ ہوتا ہے لیکن بیٹا بھی اور اس میں بہت جمع ہے آسم لگا ہے فلم کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ بہت تگڑا ہے بہت زبردست طریقے سے آپ کو پوری فلم کے اندر کبھی آپ کو ہلنے نہیں دیتے ہیں خاص کر فرسٹ پارٹ تو آپ کو ایسا بان کے رکھے گا کہ آپ کو لگے گا کہ آپ نے جہاز کی پیٹی بان رکھی ہے باہر موسم خطرناک ہے اس لئے کھولنے والا نہیں فلم کا ایکشن زبردست ہے انیرود کی میوزک کمال کی ہے اتنا مطلب آج تک کسی بھی میوزک ڈائیٹر نے اتنا چارج نہیں کیا تھا تو وہ واقعی فلم جب شروع ہوتی ہے پہلے ہی جو شارٹ سے وہ میوزک کا دھماکہ لگتا ہے فلم کے اندر وہ آخر تک آپ کو سنائی دیتا رہتا ہے کہیں نہ کہیں آپ کو ایتم کنیکٹ رکھتا ہے مووی سے فلم کے اندر کچھ ایسے سین ہے جو آپ کو ایتم ایموشنل کر دیں گے کچھ سال پہلے دیسٹ میں ایک بڑی گھٹنا ہوئی تھی ان سے پھر لائٹیس لے کے جو بچوں کی موت ہوئی تھی ان کو بھی اس فلم کے اندر بہت ہی سنسیٹیو طور پر دکھایا گیا ہے وہ آپ کو سیدھے کنیکٹ کرے گا حال میں بیٹھے لوگ اپنے آسو پوچھتے ہوئے آپ کو نظر آنے والے ہیں تو اس فلم کے اندر ایکشن ہے ایموشنز ہے کومیڈی ہے اور جہاں جہاں شاروخ خان کی انٹری ہوئی ہے جو انہوں نے بڑے الگ الگ طریقے کے اپنے گٹ اپ میں نظر آئے ہیں وہاں پہ جب بھی وہ انٹری کرتے ہیں تو اس کے پیچھے ایک نیک لوجک ہوتا ہے اور ڈائریکٹر نے جو ہماری ٹیکنولوجی اس کا بھی بہت تگڑا استعمال کیا ہے کلملا کے فلم میں آپ کو جو ہے شاروخ خان کے ساتھ ساتھ جو ہے ویلین کے کردار میں آئے ویجے سیتو پتی وہ تو آپ کو پتہ ہے کتنے بڑے سٹار ہیں اور آپ کو لگے گا بھی واقعی کہ کوئی ویلین اس فلم کے اندر ہے جو ایسا دمدار دکھ رہا ہے اس کے علاوہ نین تارا بھی بڑی خوصورت لگی ہیں اور کیمو میں آئی ہیں چھوٹا سا رول ہے لیکن پربہاؤ ڈالتی ہیں دیپا کا پادو کوٹ کلملا کے فوران جیسے ہی ٹائم ملے آج چھٹی کا دن ہے آپ مزے سے جا سکتے ہیں اس فلم کو دیکھ کے انجوائے کر سکتے ہیں اور پہلا ہفتہ تو تیہ ہے کہ اس فلم میں درشکوں کی بارش ہونے والی ہے اور بہت بڑی ہٹ ثابت ہونے والی ہے یہ مووی فلم کے اندر ایک اور بہت ہی زبردست طریقے کا آپ کو چوکانے والا شورٹ دیکھنے کو ملے گا جب آپ کے پیارے منا بھائی انٹری کرتے ہیں منا بھائی آپ کون آپ سمجھی گئے ہوں گے تو فلم دیکھیں گے تو آپ کو اور مزا آئے گا تو ملتے ہیں نیکس اپیسوڈ میں ایک نئی سٹوری کے ساتھ اب تک کے لئے جائے